بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج میں نے اس طریقوں کو کرنا تھا صاف تو میں نے کہا کہ اتنا آسان طریقہ ہے تو کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا طریقہ جو ہے نا بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے جب بلیک بلیک سی ہو جاتی ہے تو یہ جو نا بہت زیادہ تانگ کرتی ہے پھر اگر ہم نے خاص طور پر کپڑے اسطری کرنے ہوں تو ہم جب بھی فل اسطری کر کے اس کو اسطری کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو یہ سارا بلیک بلیک سی جو نا وہ کپڑے کے ساتھ چپک جاتا ہے تو جس سے جو نا ہمارے کپڑے جو نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور جتنی بھی کوشش کریں تو پھر وہ جو نا نیٹ نہیں ہوتے تو اسی لئے میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ نا شیئر کرتی ہوں اسطریقہ صاف کرنے کا طریقہ تو نہایت ہی اسان طریقے سے آپ جو نا ایک منٹ میں اسطری کو جو نا صاف کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ نہایت ہی اسان طریقہ اور یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے پاس سمندر کی جھاگ اس کے ساتھ ہم کریں گے اپنی اسطری کو صاف جس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو نا آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے ہم اپنی اسطری کو بھی صاف کر سکتے ہیں اور ہمیں ایدھر ادھر دوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی پہلے جب میں اسطری ساف کرتی تو پھر اس کو میں نے فل گرم کر لینا کرنے کے بعد پھر جی ہیں اس پر مٹی وغیرہ پر رگڑتے تھے تو لیکن یہ دیکھیں جی اس کو ہم لگا دیا ہم نے اس کا سوچ اور اس کو فل ہم نے گرم کرنا ہے فل جو نا مطلب ہے مہک نہیں لگ جائے اسطری کی جو نا مہک سی آنے لگ جائے تو یہ دیکھیں جی اسطری ہماری ہو گئی ہے فل گرم تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کا ہم سوچ جو نا بٹن باند کر کے سوچ اس کا لیں گے نکال کیونکہ زندگی جو ہے نا اس کی حفاظت کرنا تو ہم چاہیے نا ہار انسان کو تو یہ دیکھیں جی میں نے لے لیا ہے سمندر کی جھاک کو اور اس کو میں رگڑوں گی اب اسطری کے اوپر اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ لوگ بھی اسطری سے اپنی اسطری جو نا اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اسطری سے ہم نے اس کو رگڑتے جانا ہے اور یہ جو نا بلیک بلیک سطح یہ اتر اتر کے نیچے اسطری کے جو نا گرتی جاتی ہے پھر اور ساتھ سارا یہ چونہ ساتھ جو نا یہ بھی تھوڑا تھوڑا رگڑ ہو کے نا تو ساتھ ساتھ جو نا گرتا جاتا ہے اس کو ہم بعد میں پھر کر لیں گے ریموو یہ دیکھیں جی اسطری سے یہ دیکھیں پہلے میں آئے نا اسطری میں یہ کھا موبائل تھا وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی اب میں نے پھر نا اس کو کھڑی کر کے تو اب میں نے کہا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انتہائی آسان طریقہ ہے جس سے آپ جو نا اس کو جا ساف کر سکتے ہیں اور یہ درزیوں کا طریقہ ہے درزی جو نا وہ اسی طریقے سے اپنی اسطری جو نا اس کو ساف کرتے ہیں اور پھر جو نا منٹ بھی لگا ایک منٹ کا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو کھڑ دیں گے کپڑے کے ساتھ ساف یہ دکھیں اب یہ صحیح طریقے سے اسطری جو نا ہماری نہیں ساف ہوئی تو اب ہم اس کو کریں گے دوبارہ سے رگڑیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو رگڑتے جانا ہے اور بلیک بلیک جو ہے نا وہ اتر اتر کے نیچے گرتا جائے گا اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گا اس طریقے سے معاشرہ اتنی اچھی اور چمکدار ہو جاتی ہے اس طریقے سے ساف کرنے سے اور وہ جو سفیاد سفیاد وہ بلیک بلیک جو لگتا ہے نا ہمارے کپڑوں کے اوپر وہ بھی پھر نہیں لگتا اور اس طریقے ہماری بھی جو نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے تو کانیلی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں جی میں آپ کے لئے اس طرح کی انفورمیٹیوز لے کے آتی رہتی ہیں اور جو پرانے ویورز ہیں تو کانیلی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا باج کریں اور سکپ نہ کریں کانیلی یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے اس کو نیٹ کر رہینا ہے اور جہاں سے آپ کو لگے کہ ابھی بھی تھوڑی سی جو کو رگڑ لینا ہے تو اس سے جو نا بہت نیٹ اور کلین ہماری سطری جو نا وہ صاف ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ سمندر کی جھاگ ہے تو اس کے سوپر جو بلیک بلیک سطح سی لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایسے ناکھن کے ساتھ رگڑ کے اتار لینا ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے جو نا شوپر کے اندر ڈال کے محفوظ کر لینا ہے تاکہ دوبارہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اسے جو نا یوز کر سکیں تو چلے جی یہ تھی میری ویڈیو اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ